ہیلو ایبریوان اگر آپ نے یہ سیریز کی بچھلے اپسوٹس نہیں دیکھے ہیں سو ایسیجرز کے پہلے اپنے دیکھ لیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے دن پلیز لے کرے گا اپیسوڈ کی شروعات میں جو کرمینل میون کو مارنے جارہا ہوتا ہے میون کو اسے ہمار دیتا ہے انتاک کو کہتا ہے کہ دیکھو مجھے کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا تاک میون کے فیس کو ہاتھ لہن لگتا ہے لیکن وہ اس کے ہاتھ کو پگڑ لیتا ہے انتاک اس کے ہاتھ کو یہ کہتا ہے کہ تم نے وہ کیوں پگڑ لیا تھا برد وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ جلدی ٹھیک بھی ہونے لگ رہا تھا میون کہتا ہے کہ اور تمہیں کیا ہو گیا تھا تب ہی تاک دیکھتا ہے کہ وہ دونوں اس جگہ سے کافی دور آ گیا ہے وہاں پہ ایک نرس کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ دو لوگوں کو بھی تو ہٹ ہوا تھا برد پولیس کو اس معلوم میں کچھ معلوم نہیں ہوتا اس نے اچھے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا میون کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم مجھے مارنا چاہتی ہو تم نے پہلے وشبی کی تھی برد تاک کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تم مر نہیں سکتے میون کہتا ہے کہ اس جاننے کے بعد بھی تم سامنے کیوں آگے جب تمہیں پتا ہے کہ میں مر نہیں سکتا برد تاک کہتا ہے کہ اگر تم مر نہیں سکتے تو تمہیں بلیڈنگ کیوں ہو رہی ہے میونگ کہتے ہیں کہ چھوڑو اس بات کو میں بھی کس سے بات کر رہا ہوں تاک کہتے ہیں کہ تمہیں مجھے تھینس بولنا چاہیے میونگ اسے اس پہ کچھ کہا پاتا کہ اس کا بھائی وہاں پہ آ جاتا ہے اور تاک کو آ کر کے رونے لگتا ہے تاک سوچتی ہے کہ اسے کیا ہوا جس پہ میونگ بتاتا ہے کہ اسے تمہاری بیماری کے بارے میں پتا چل گیا ہے تاک کا بھائی کہتا ہے کہ تمہیں اتنی بیمار ہوگے تمہیں خون بھی لگا ہوا ہے اور پھر اسے اسے ہا کر کے رونے لگتا ہے جبکہ وہ خون تو میونگ کا تھا تاک کار میں بیٹھ کے اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا میری بیماری کے بارے میں بڑت تاک کا بھائی کہتا ہے کہ یہ سب امپورٹنٹ نہیں ہے تاک اسے رونہ بند کرنے کے لئے کہتا ہے بڑت وہ کہتا ہے کہ میں کیسے رونہ بند کر سکتا ہوں تاک اسے اس کی چھوٹ کے بارے پوچھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میری تاک کی چھوٹ زوری نہیں ہے اگر تم کیسے ذرا ٹھیک ہو جاؤ تو میں اسے سیکریفائس کرنے کے لئے بھی تیار ہوں میونگ ان دونوں کی باتیں سن کے کہتا ہے کہ تمہاری چٹ چٹ کی ویسے میں اپنی کار پر فوکس نہیں کر پا رہا ہوں تاک میونگ سے کہتا ہے کہ تمہیں اس کی میموری ایریز نہیں کر سکتے کیا بڑت میونگ کہتا ہے کہ تمہاری ویش ہے کیا پھر تاک اس پر چھپ ہو جاتی گھر جاتے تاک سیوک میونگ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اس کی باہر میں نے بتا تھا کیا میونگ کہتا ہے کہ ہاں دین سیوک کہتا ہے کہ تمہیں کب سے بتا تھا میونگ کہتا ہے کہ سٹارٹنگ سے سیوک کہتا ہے کہ پہلے تو میں تمہیں فروڈ سمجھ جاتا لیکن تم دیکلی ایریز من ہو تمہیں میرے بہن کا خیال رکھو گی اور پھر میونگ بھی اسے ایک بردر ان لو بولتا ہے کہ ہاں ہاں میں اس کی پوری کیا کروں گا دین سیوک تھا کہا میوں کے ہاتھ میں رکھے کہتا ہے کہ تم یہ ٹائم انجوئے کروں میں آسے جاتا ہوں بٹ کچھ دور جا کے وہ فیٹ سے رونے لگتا ہے اور اپنی ٹویشن کلاسز میں فون کر کے کہتا ہے کہ میں ٹویشن نہیں آوں گا مجھے کچھ پیسے ہی جمع کرنے ہیں اس کے بعد وہ کام کرنے کے لیے کیفے میں جاتا ہے جو کی لیسیو کا ہوتا ہے تاک پونکیوں کو ٹی وی میں پتہ چلتا ہے کہ کسی نے بھی وہاں انہیں دیکھا ہی نہیں تاک کہتا ہے کہ وہ ایک پنشمنٹ تھی میوں کہتا ہے کہ جب وہ کر رہا تھا میں اسے سٹینڈ نہیں کر با رہا تھا تاک کہتا ہے کہ تم تو مجھ سے بھی یہ بولا تھا بٹ میں اسے الگ ہونا بٹ میوں کہتا ہے کہ تم اسے الگ کیسے ہو سکتی ہو اس پر تاک دوک یوں اپنا کام کرنے کے لیے چلی جاتی ہے اور اتنا وہ کچھ کہنے کے لیے واپس مرتی ہے تو میوں وہاں سے گائے ہو جاتا ہے دوک یوں اپنی آنٹ کی فوٹو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کیوں سامنے آ گئی تب ہی ڈائٹی کہتا ہے کہ تم نے اسے پروٹیکٹ کیوں کیا میوں کہتا ہے کہ پہلے اس نے میر ساتھ کیا ڈائٹی کہتا ہے کہ تم اس کی نکیہ کب سے کرنے لگے بٹ میوں کہتا ہے کہ اگر وہ مر گئی تو میں دنیا کو ختم نہیں کر پاؤں گا ڈائٹی کہتا ہے کہ کتنا مہان مہان ہے نا تمہارا اور تم اسے کیوں نہیں پوچھ لے دیکھئے اس نے ایسا کیوں کیا تھا دھو کیونگ جب اٹھتی ہے تو میونگ اس کے پاس بیٹا سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہے کہ تم یہاں پہ کب آئے میونگ کہتے ہے کہ تم نے وہ کیوں کیا تھا تاک کہتے ہے کہ کیونگ کی ایسے کیا مطلب میں چاہتی تھی اس لئے میں نے کیا میونگ کہتے ہے کہ تم نے مجھے اس لئے اچھایا نا کیونکہ اگر میں گائے ہوگے تو تم مر جاؤگی تاک کہتے ہے کہ سوچ لو ویسے بھی تم تو سوکا من پڑھ سکتے ہو میونگ کہتے ہے کہ میں نے تم سے کونٹریکٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں تمہیں نہیں پڑھ سکتا دھن تاک کہتے ہے کہ تم پھر ایسے دیکھ کے ایڈیا لگاؤ نا observe کر کے کہ اس نے یہ کیوں کیا ہوگا یہ سکل دنیا میں سبھی انسانوں کے پاس ہوتی ہے جو کسی کو دیکھ کے پاس لگاتے ہیں کہ یہ سوچ رہا ہوگا جیسے میں لگاتی ہوں اس کے بعد یہ دونوں مول میں جاتے ہیں جہاں پہ تاک کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ observe کر کے کہ وہ لڑکیوں آپ کے کیوں کھڑیا ہے بہت میونگ تو اس کی پوری ہسٹی جو بھی بتانے رکھتا ہے کہ یہ نا اس ڈرنگ کو پینا چاہتی ہے بہت ابھی اسے کچھ پروبلم ہے جس کی بسی ڈاکٹر نے اسی پینے سے منا کیا ہے اور اسے دو ہفتے ہو گئے تو بسی یہی سوچ ہے کہ اسے ڈاکٹر کی بات ماننی شاہی ہے یا نہیں اس لئے وہاں پیسے کھڑی ہے تاک کہتے ہیں کہ تمہیں اسے نہیں بتانا تھا تو میں observe کر کے بتانا تھا نہ کہ اپنی باور سے میونگ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تو میں observe کر کے مجھے پتا چلا ہے کہ تمہیں میرے اوپر گصہ آ رہا ہے نا تاک کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بہت اچھے سمجھ رہے ہو and by the way تمہارا نیم کیا ہے کیونکہ جب مجھے گصہ آتا ہے تو میں تمہارا پر چلا بھی نہیں سکتی میونگ کہتے ہیں کہ نام کی ضرور تو صرف انسانوں کو پڑتی ہے اور ویسے لوگ مجھے میونگ کے نام سے جانتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے تباہی تاک کہتے ہیں کہ تو پھر ہیومن کی طرح ہی رہو نا چلو جیسے کی کیم کاس کافی زیادہ کومن ہوتی ہے تو میں تمہارا نام کیم ہیومن رکھتی ہوں یہ سنگی میونگ ماں سے جانے لگتا ہے and تاک اسے پکڑ رہی ہوتی ہے ان کچھ ایسا سین ہوتا ہے جس پہ میونگ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کافی اچھے سی figure out کر رہا ہوں اور تمہیں observe کرنے کے لئے مجھے ضرور تاک کہ میں تمہیں دیکھتا رہا ہوں اور پھر سوچو کہ تم کیا سوچ رہی ہو اس کے بعد جب تاک دوکیونگ آفیس میں جاتی ہے تو وہاں بھی اسے میونگ ملتا ہے کیونکہ وہ تو اس کا CEO ہے and تاک دوکیونگ کی کلیگ اسے بتاتی ہے کہ ان کا نام جنگ مین ہے جو کہ ان کی کلیگ کا نام بھی ہے جو کہ ابھی یہاں پہ نہیں ہوتا جو کہ یہاں سے جانے کے بعد تاک پوچھتی ہے کہ تم نے جنگ مین کے سال کیا کیا میونگ کہتا ہے کہ تم جندہ مت کرو وہ زندہ ہے میں نے کچھ نہیں کیا پس وہاں چاہا ہے نیا پہ تب ہی تاک اس کا سپیئر چاہ بلا لیتا ہے میونگ کو کچھ ڈوکیونٹس پین کرنے ہوتا ہے جس پہ تاک کہتا ہے کہ تم سے آتے تو ہے نا میونگ کہتا ہے کہ نہیں بڑھ پھر کہتا ہے کہ میں مزا کر رہا ہوں دن تاک چاہ کے پاس سری جاتی ہے جو کہ اسے ایک رائٹر جس کا نام جنگ پرنس ہوتا ہے اس کے اپیسوڈز اچھے سے ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرنے کے لیے کہتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم جنگ مین کو ڈیٹ کر رہی ہو کیا تاک اس پہ منہ کرتی ہے تو جا کہتا ہے کہ وہ ہر ٹائم تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور تاک دیکھتا ہے کہ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اوبزارب کرنے کے لیے تاک جب باہر آکے بیٹھتی ہے تو میونگ بھی اس کے پاس آکے کہتا ہے کہ دیکھو مجھے خون نکل گیا مجھے چوڑ لگ گئی پینچ میں سے تاک کہتا ہے کہ تمہاری جوپی کتنے زیادہ خطرناک ہے نا تمہاری فینگر ڈوکیومنٹ ہے جو تم نے ایفی پینک کر دیا میونگ کہتا ہے کہ تم نے اس پہ یہ کیوں لگایا تاک کہتا ہے کہ اسے پین نہیں ہوتا میونگ کہتا ہے کہ مجھے تو پین ویسے بھی نہیں ہوتا اس کے بعد تاک کام کر رہی ہوتی ہے بٹ میونگ اسے آواز لگا رہا ہوتا ہے تاک دوں تاک دوں جسے وہ اگنور کرتی ہے جس پھر میونگ کہتا ہے کہ میں اس تاک اور تاک کو بولنا ہی پڑتا ہے کہ کیا اس ٹائم پہ میونگ کہتا ہے کہ میں اس کو کیسے کروں تاک کہتا ہے کہ اس کو پرنٹنگ کہتا ہے اور جب تمہیں کچھ نہیں آتا ہے تو تم یہاں پہ کیا کرنے کے لئے آئے ہو میونگ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے ہی نہیں آتا اور پھر تاک کے ہاتھ پہ ہاتھ اٹھ لیتا ہے بڑھ تاک اقدم سے ہاتھ ہٹا دیتی ہے کیونکہ سب انہیں گھور رہے ہوتے ہیں اور تاک سب کو کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسے تم سوچ رہے ہو اس کے بعد یہ سب لنچ پہ جاتے ہیں جب پہ تاک کے سائٹ سامنے والے سیٹ پہ میونگ آگے بیٹھ جاتا ہے تاک اس پہ کھڑی ہو جاتی ہے پھر میونگ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور چار تاک کو وہیں پیٹنے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد سب لوگ اپنا کھانا اوڈر کرتے ہیں اور جو تاک اوڈر کرتی ہے میونگ کہتا ہے کہ میں بھی وہی تاک پھر کچھ اور مانگواتی ہے اور میونگ پھر سے کہتا ہے کہ میں بھی وہی نیکس انگ میں تاک پھر میونگ سے کہتی ہے کہ اب تو مجھے تمہارے سامنے بولنے بھی ڈر لگتا ہے میں نے تمہیں بول دیا تبا سیسے ایبزور کرنے کے لئے پر تم تو سچ میں ایسے کرنے لگے اور کیا تم کل بھی اوفیس میں ہوگے میونگ اسے منع کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ سامنے والے لیڈی اسٹیشن پہ اترنے والی ہے پھر تم اس پہ بیٹھ جانا تاک کو جب وہ سٹ ملتی ہے تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ ایسا فرس ٹائم تھا جب وہ اپنے اوفیس سے بیٹھ کے واپس جا رہی تھی بیٹھنا سے کبھی بھی جگہ نہیں ملتی تھی میونگ کہتا ہے کہ میں تمہیں اوبزور کر رہا ہوں کہ تم بہت زیادہ تھکی ہوئی ہو تاک کہتا ہے کہ بلکل صحیح اب بھی تو لگے تم ہیون جیسے اور پھر اسے اپنی پاس بلاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اور ایبیلیبل سیٹس نہیں ہے کیا جس پہ تم بیٹھ جاؤ میونگ کہتا ہے کہ ہے بٹ مجھے تمہارے سامنے کھڑے ہوگے تمہیں اوبزور بھی تو کرنا ہے دن تاک اپنی فون میں بیٹھ کے اپنی فرنڈ ناجینا کا لکھاوال نوول پڑھنے لگتی ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سیڈ والا لڑکا اسی نوول کو پڑھ رہا ہے جو کی ینگ پرنس ایارٹر کا لکھاوالا تھا اور اسے تاک نے یہ ایڈٹ کیا تھا تاک یہ دیکھ کے کافی خوش ہوتی ہے بٹ مجھے کہتا ہے کہ اس میں ہسنے کی کیا بات ہے سٹوری بنکل بھی کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے اور تاک دیکھتی ہے کہ اس نے اپیسوڈ 80 کے بعد اپیسوڈ 90 ڈال دیا ہے جس وجہ سے وہ سٹوری کنیکٹ نہیں ہو پاری تھی اور اسے لگتا ہے کہ اب تو اسے بہت سے بہت ڈاٹ پڑھنے والی ہے جان آجینا کے نوولز کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو لیون کہتا ہے کہ تم انہیں جلدی کیسے آگئے چاہ کہتا ہے کہ اپنے ایمپلوئیس سے بچ کے اپنے روم میں آنے کے دو طریقے ہیں یا تو میں سب سے پہلے جاؤں یا فٹ سب کے بعد لیون کہتا ہے کہ تم سب کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ یہ پوری بیلڈنگ ہی تمہاری ہے چاہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ سمجھے کہ میں اتنا زیادہ امیر ہوں تب ہی لیون اس کی ٹیپ لے کے اس میں وہ نوول پڑھنے لگتا ہے جسے پتا نہیں تھا کہ وہ نوول ناجی نہ ہی لکھتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ریٹر اب تک وہی سٹوریز لکھتی ہے وہ بھی اسے فیکی کریکٹر کے اوپر چاہ بھی کہتا ہے کہ ہاں ایسا پتا نہیں اس میں کیا ہے کہ وہ اسے کے اوپر سارے نوول لکھتی ہے تاکہ وہ اسے سے بہت زیادہ ڈانٹ لگتا ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جوب چھوڑ رہی ہوں بٹ اس کا بہت سے جوب نہ چھوڑ کے ینگ پرنس کو کنوینس کرنے کے لئے کہتا ہے کبھی وہ انہیں اپنے نوول سی دینے چھوڑتے اس کے بعد تاک ینگ پرنس کے پاس جاتی ہے جس سے وہ اس سے پہلے فنڈرل پہ بھی ملی تھی جو کہ بہت زیادہ بہاو کھا رہا ہوتا ہے بٹ تاکہ کو اسے کسی طرح کنوینس کرنا تھا تو وہ اسے ریسٹروم میں کھانے کھلانے کے لئے لکے جاتی ہے اور اسے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کھائے گا اور وہ اتنی زیادہ مہنگی چیز بتاتا ہے جو کہ اس ریسٹروم میں بھی نہیں ہوتی بٹ تاک کو تو اس کی بات ماننے پڑتے ہیں اور وہ اسے دوسرے ریسٹروم میں لے کے جاتی ہے جہاں پہ ایک میونگ ہوتا ہے دن ینگ پرنس کھان آٹر کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی میونگ کہتا ہے کہ جان لیا ینگ پرنس کہتا ہے کہ کیا کہا اس نے تاک کہتے ہیں کہ اس نے کہا ییس سر میونگ یہاں پر بھی تاک کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اسے اوبزار کرنے کے لیے جس پہ وہ اسے اشارہ کرتی ہے کہ ابھی تو یہ سب نہ کرے اور پھر ینگ پرنس سے کافی زیادہ ریکویٹس کرتی ہے اسے کرمینز کرنے کے لیے اور اس کے نوولز کی بھی تاک کافی زیادہ تعریف کرتی ہے جبکہ اسے وہ بلکل بھی پسند نہیں تھے بٹ ینگ پرنس اس کی بات کو اگنور کرنے کیا کہتا ہے کہ ہمیں کچھ اور کھانا چاہیے دن تاک کو اس کے لیے اوڈر کرنا پڑتا ہے بٹ میونگ کہتا ہے کہ یہ ختم ہو چکا ہے ینگ پرنس اسے کچھ اور اوڈر کرتا ہے لیکن وہ پھر سے بولتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہے ینگ پرنس کافی گھسے میں کہتا ہے کہ تمہارے پاس پھر ہے کیا بٹ تاک کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں آپ کے لیے دوسری شاپ میں سے لے کے آتی ہوں انتاک کے جاتے ہی وہاں پہ آکے بیٹھ جاتا ہے میونگ جو کی کہتا ہے کہ بیٹا تم اتنے روڈ کی ہو تمہیں کھانے کی تنی زیادہ کیوں پڑی ہے ینگ پرنس کہتا ہے کہ تم لڑو مت آرڈ مین میونگ اس پہ کہتا ہے کہ تمہیں مرنا ہے کیا ینگ پرنس کہتا ہے کہ نہیں اور ماں سے یہ بول کے چلے جاتا ہے کہ بل وہ لڑکی دے گی کچھ دیر بعد جتاک آتی ہے تو اسے میونگ پہ کابی غصہ آتا ہے اس کے بعد وہ ینگ پرنس کو ٹیکس کر کے پوچھتی ہے کہ تم ٹھینک ٹاک سے گھر پہنچ گئے گیا میونگ کہتا ہے کہ تم اپنی جوپ کو لے کتنی پریشان کی ہو ایسا لگتا ہے کہ تم جیل میں رہتی ہو اور وہ تمہاری جیل کا گارڈ ہو تاک پوچھتا ہے کہ تمہارا پیچھا کب سے کر رہے تھے اوفیس سے یا اس کے بعد سے بیٹ میونگ کہتا ہے کہ میں تمہارا جب سے پیچھا کر رہا ہوں جب سے تم ہوئی تھی میں سب کا پیچھا تب ہی سے کرنے لگ جاتا ہوں جب وہ بورن ہوتے ہیں پس انہیں نوٹیز باد میں ہوتا ہے کہ ان کے پاس تباہی آ رہی ہے میں نے پروفیشنلی تو تمہاری موری ڈرنگ پوری کر لی اب میں پرسنلی کر رہا ہوں اور تم وشکہ کے وہ سائے پیسے کیوں نہیں مانگ لیتی بٹ تاک کہتا ہے کہ میں اس وشکہ کیسی اچھے کا اس کے لئے یوز کروں گی تاک اپنی جوپ کو لے کے بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتی ہے جس پر اس کی ٹینشن بھگانے کے لئے میں اس کی فیورٹ جگہ بھی اسے لے کے آتا ہے تاک کہتا ہے کہ یہ سپنا ہے کیا بٹ میوں کہتا ہے کہ یہ سپنا نہیں ہے اس لئے پانی سے بچ کے رہنا تاک مور پہ آکے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے انہیں کہتا ہے کہ میں نے بات پہلے کسی کو نہیں بتائی بٹ جب بھی مجھے اپنی موم ڈیٹ کی یاد آتی تھی یا میں اپنی بھائی کی حرکتوں پر سٹریس فیل کرتی تھی یہ مجھے اپنی آنٹی کے ساتھ گل فی روتا تھا تو جب بھی مجھے رونے کا منگ کرتا تھا میں یہاں پہ آجاتی تھی میوں کہتا ہے کہ جب تمہیں رونا تھا تو تم روتی کیوں نہیں تھی یہاں پہ کیوں آکے بیٹھ جاتی تھی کم سے کم یہاں آکے تم روئی سکتی ہو یہاں پہ تمہیں کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے بٹ تاک کہتا ہے کہ مجھے سب پسند نہیں ہے میوں تاک کے سر پہ اپنے ہاتھ لگانے مل ہوتا ہے بٹ پھر وہاں روک لیتا ہے تاک کہتا ہے کہ تم اچانک سے میرے سارت نے اچھے کیسے ہو گئے پہلے تو میوں کہتا ہے کہ میں تمہیں سیڈیوز کر رہا ہوں پھر کہتا ہے کہ نہیں میں مزا کر رہا تھا تاک سوچی ہوتا ہے کہ کیا تم مجھے گس کرنا چاہتے ہو اور اس نے تو ہی سوچے تھا لیکن میوں تو اسے گس کرنے لگتا ہے بٹ تاک اگدم سے ہٹ جاتی ہے جس پہ میوں کہتا ہے کہ چلو میں پرٹینڈ کروں گا کہ میں نے کچھ سنا نہیں تھا یعنی کہ میوں کہتا ہے کہ چلو سارتی ہو رہی ہے اس لیے میں واپس نہ چاہیے اور وہ واپس سے لے کے آ جاتا ہے جس پہ تاک اگدم سے اس کا ہاتھ چھوڑ کے وہاں سے جانے لگتی ہے بٹ میوں اسے روگ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک کپڑے تو اتار لو جو تم نے اتنے دنوں سے سکھا رکھے ہیں یا پھر یہ ایسے رہیں گے تاک پہلے تو اتارنے لگتی ہے پر اگدم سے بھاگ جاتی ہے ناک اپنے ریونر میں جانا تھا جس پہ وہ لی ہی ان کے لیچنے سے ریجیکٹ کر دیا تھا پارلر میں جا کے بہت اچھی سے دیار ہوتی ہے تب اسے چاملنے کے لیے بلا لیتا ہے جو کہ جو ناکی نوگلز میں گلتیاں ہوتی ہیں وہ انہیں صدارنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اس کا کام یہ تھا کہ وہ رائٹرز کو ایڈوائز دیتا تھا نا جب کہتا ہے کہ میں نے کانٹریکٹ کسی اور کو دے دیا ہے تو شاہ کہتا ہے کہ یہ پرسنل کونٹیکٹ ہے شاہ کو پتا تھا کہ وہ بھی ریونر میں ضرور جائے گی اس لئے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم لی کہ ان کے لیے ماں پہ ضرور جاؤ گی بھر تم ماں پہ مت جاؤ میں تمہارے سارے نوگلز پڑھ لیے جس میں تمہارا کریکٹر سیم ہوتا ہے جو کی لڑکی کو ریجیکٹ کر کے چلا جاتا ہے بھر میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی سٹوریز میں ایک نیا میل کریکٹر لانا چاہیے اور میں اس میں تمہاری ہلپ کرسکتا ہوں یعنی یہ اسے انڈریکٹلی بول رہا تھا کہ تمہیں مجھے ڈیٹ کرنا چاہیے تاکہ جب اپنے ہر پہ جاری ہوتی ہے تو میوں کہیں جار ہوتا ہے تو وہ بھی کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلو گی دنے ایک پورانے ترڈیشنل طریقے سے شادی ہو رہی ہوتی ہے جس دیکھ کے تاکھ بہت خوش ہوتی ہے انہوں کہتی ہے کہ میں نے ایسے سریمنی پہلے بار دیکھی ہے بٹ میوں کہتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے یہ ترڈیشن سب ختم ہونے والے ہیں جب ہی تو میں یہاں پہ آیا ہوں کیونکہ میری جو بھی یہ ہے کہ جو چیز ختم ہوتی ہے تب آہ ہوتی ہے وہاں پہ میرا ہونا ضروری ہوتا ہے کتنی عجیب جو بھے نا کہ ساری اچھی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور مجھے انہیں دیکھنا پڑتا ہے بٹ تاک کہتے ہیں کہ کتنی اچھی جو بھے کہ تمہار ختم ہونے والا چیز کو دیکھ لیتے ہو جو کی بات میں نہیں دیکھنے والی ہوتی اور تمہیں سپر نوہ کے بارے میں پتا ہے جب بھی کوئی تارہ ٹوٹنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے بہت دیجے چمکتا ہے اور جب اس نے ایکسپلوزن ہوتا ہے تو اس کے اینجی سے نئے سٹارز نکلتے ہیں تو بس ایسے جب چیزیں خراب ہوتی ہیں تو تم وہاں پہ ہوتے ہو میون کہتا ہے کہ تم مجھے بس ہمد بڑھانے کے لیے سب بول رہے ہو پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں نے کسی گلت پرسن کو پک کر لیا ہے بٹا مجھے لگتا ہے کہ تم بھی ریٹ پرسن ہو تو پلیس مجھے پیار کرو اگر تم کر سکتی ہو تو یہ بیڈ آئیڈیا بلکل بھی نہیں ہے اور پہلے ایسے ہیون بنو جو مجھے پیار کر سکے اینجی سے کے ساتھ اپیسوڈ یہیں بھی ختم ہوتا ہے فرینڈز تینک یو